جتھے جائب ہے میرا صدگرو سو تھان صحابہ رام راجے تھان کہ یہ شریر جتھے بیندہ ہے وہ بیندہ کتے یا گیان سورت رچ تھان مطلب جیڑی تھان دے اٹھے ٹک گیا نا گیان وہ تھان صحابہ ہے جی آپ پیدا ارتھے کرنا ہے بھی جیڑی تھان دے اٹھے گرو گرن صاحب ٹک گیا وہ تھان صحابہ ہے جی ایدہ صدہ ارتھے کرنا ہے پھر یہ کسی نے قبر دے رکھ لیا بس پھر وہ صحابہ نہ ہو گیا پھر قبر تو چکڑنا کیوں اور اولا کیسے قلد ہے کسی نے مڑی دے رکھ لیا مڑی تے صحابہ نہیں ہوگی ہونڈ مڑی ایک مڑی دھوڑا رہ گی پھر پیار رہے ہیں سمجھتے ہیں نا کل اے تو کیوں چک کے لئے ہونڈ دے ہے بھی اے تھان ٹھیک لی جیدہ ماردہ پرکاش ہو گیا پھر ٹھیک ہوگی پھر اولا کیسے قلد ہے مطلب اے نہیں ہونڈ کی کہاں گے بس چیل بہت وگڑیا بندہ گروہ گرنسہ بدا سیرتے شروع چکی لے جاندہ ہو گئے اے آپاں کی کہاں گے بھی تھان صحابہ اور چکیہ انہیں سیرتے ہیں تے آپاں منہ لانگے بھی ہان جی ہونڈ بہت تھان صحابہ ہو گیا نہیں اتنا نہیں ہونڈا جتھے جائے بہے میرا ستگرو ستگرو دا ارتھے سچا گیان تے سچا گیان کتے ٹکتا ہے سورت وچ دماغ وچ جتھے جائے بہے میرا ستگرو بے گیا پھر انہوں جو دو لگو کیتا سو تھان صحابہ رام رام صحابہ مطلب او تھان او شریر پویتر ہو گیا اور گلت کام نہیں کرتا اکھا میں ٹھیک لیں کن میں ٹھیک لیں کنٹرول چاہے سارا کش تے پھر گرسکتے لب دے رہی دیں اے ہو جا تھان اے ہو جا شریر جڑیا ہویا ہوئے منوی جڑے اے آپ نے ٹھیک ہے منوی ٹھیک کرے جتھے جائے بہے میرا ستگرو سو تھان صحابہ رام راج گرسکھی سو تھان پالیا لے تور مکھ لابا او کہتے اے جا تھان اسی پال دیا لب دیا شری رہے جا جڑا تویتر ہوئے او دی سنگت کریئے او دی توڑ مکھ لائی دا مطلب ہے مٹینی مکھ لاؤنی بھی او دے پیراں دے چکر ساکھ سا کے مکھے نال لائیے اے دے نال جے کوجھ ہندا ہوئے بابیاں دے نال رہے نالے سارے رب برم گیاں دی بنے او دے روج مکھے نال لندے اینے توڑا لگ دیا نی توڑا مکھے نال ایتانی ہوندا تجھتے مینے جے کھا دیکھوار لاؤں گے سارج کھا دیکھوار لاؤں گے اگلے دیکھوار لاؤں گے اگلے دیکھوار لاؤں گے دینے سرطے متھا متھے دین آل 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 ایتانی برم گیاں مل جاتا ہے ایتانی کوش بھی ہوندا مطلب یہ ہے توڑو کھلاؤن دا مطلب ہے جڑے گرمکھ نے جنہ نے جنہ نے گیاننو سرطچ بسایا ہے تے اپنے جیون میں چلاگو کیتا ہویا ہے اوہ بھئیا بھی ہو سکتا کوئی بیار دا کہیں دا میں نہیں اور دو نمبر دا کم کرنا بھئے بھئی مانی نہیں کرنی پانسو روپیا لینا ہے تے سات سو دا کم کرانے یہ بھی ہو سکتا کم کرنے میں چمعہ وار ہو سکتا اگلہ کے لاؤں تین سو تنخواہ مل دی ہے میں سارا دین کم کرنا ہے میں آٹھ بجے ہی تھے بندیا نو بیکھ دے نا پہ کئی بار ہی آنے کر دیا نو کم آٹھ بجے دے اٹھ کے تے رات دے آٹھ آٹھ بجے تک لگے رہنگ دے جاڑ پا دے ہو جی مالی ہاں جی آگ کتے آنو کواہ لینے یہ بھی کر لینے آل آ دے آگ مطلب سارا دین چکر چونڈا بجے آ رہنگا تے جے بارہ کا انٹے نام ماننی ہے نو کا انٹے تے اگلا کام کردہ یہ ہے تے تنکھا کے لیے تے اڈی کے نہیں پہندی یہ تین سو تین سو پہندی ہو میں نے لگ دا تین سو نہیں پہندی ہو نو نو ہجار تنکھا تے نہیں نو ہونے چھے ساتھ ہو تے آٹھ نو کئی تے دس کئی تے کام کر کے اگلا ہے تھوڑا کہیں دا آپ تے اسی جب اٹھے اسی تے مردے پر دے اہاں تھوڑا کہیں دا کام کردہ اگلا میں جے چھے ہجار لینے تے آٹھے جار دا کام کردہ میں کرنا ہے اہی دا کرنا ہے تے او تھان مطلب اکلالا بندہ او شریر او بییدہ بھی ہو سکتا ہے پیار تو آئے دا بھی ہو سکتا ہے داڑی کیس کٹے ہیں تا بھی ہو سکتا ہے ریڈی آنے دا ہو سکتا ہے سبجی بے چناڑے دا ہو سکتا ہے کسے بی بی پہندہ ہو سکتا ہے اگلی کمیں دودھا گلاس دے دیا کرو تے ریڈناڑ کپڑے تو جاوے آکے ٹین کیں ٹیل آکے بھی گلاس دودھا پائیا ملدہ روز بیٹھو تھان سہاوا ہو سکتا ہے تے جیڑی تودھ میں لندہ دا رہت ہے بھی او چنگے لوکاں دی میں بھی سنگت کرا تا جو میرا بیڑا بلٹھے آ پہ آئے میرا کم کرنو جی نہیں کرتا میرا بھی کمچ جی لگجے انو بیگ کے بھی ایک کرتا میں بھی کرنے مان کرے میرے اندر بھی چاہ پہدا ہوئے کرنالے آمال ویک کے میں کرا میں دودھتے دندے بندے بیکھے ہیں پر مینگڑا پاندے ہیں کر کے جہوڑ بکری دودھ دوے تے دودھتی بالٹی پر دوے مطلب جگ پارتا تے مڑ کے بیچی مینگڑا پہ جڑ پھر وہ جہوڑ دودھ ہے گا جہوڑ نہیں ہے گا اپنے بندے کے ایدھا نہیں کر دے کم کر کے پھر کتے نہ کتے تنچ مار دے نہیں ہے بس بھر کو جڑی تنچ ہے وہ کر کے مینگڑا پانا لیگا کیتا کرایا کھے جی رو میند کیتی سب جی ایک ریج نال ایک چار نال ایک شوک نال بھی جنہ ہے گا جیڑا جتھے سی بیٹھے ہیں جتھے رہی نہیں ہیں اگلے نوی کام کردہ بیکھئے ہیں میں تو ان پیشلے دوان کو بھی کیا سی ایتھے جو تو گل بولوں نا میری گلتی گھٹے ہو سوال کچھے ہو کوئی یہاں ساڑا سوال ہے جیڑی میں بچاردارہ رکھ رہے ہیں جیڑی میں گل کردہ گلتی گھٹے ہو نقص گھٹے ہو دو کھنٹے گھٹے ہو چار کھنٹے بلاو چھے کھنٹے بلاو اٹھ کھنٹے تک انہیں دوان لائے ہیں لگتا نہیں ہر بھی انہیں بدل گیا ہونہ 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 بدلتا نہیں کم نہیں کردے اپنا کم کردے کم چنکس گھٹے کو کرنا پہنا ہے سنو ریجناڈ کرنا پہنا ہے اوڈے بیچے جے ہونسی دو دو بھی دتا دے مینگنامی پاہتی گھٹے ہیں پیدا کیا ہو تو میں جیڑی تھان سوہابے دیگا لگتا اوڈا ارثیں بندہ ہے سچا گیان ایتھے ہوندہ ہے پھر بندہ اپنی جندگی چھے لگو کر لیں دا لگو کر کے اے ہو جے بندیاں دی گرسکھی سو تھان پا لیا او شریر ملے اے ہو جے بندیاں پا لیوے کے لے توڑ مخلانا کہنے میں بھی اوڈی توڑ مخلانا نا مطلب ہے میں اوڈی کوپی کرا میں اوڈے پچھے لگا اوڈے بانگو میں بھی اماندار بڑا میں بھی ٹھیک بڑا جو میں انہیں گلتیاں صدا رہی یعنی میں بھی صدا رہا جو میں اوڈے جے لگنا ہے میریچ بھی ہو جو میں اوڈے جے اتشاہ میریچ بھی ہو جو میں اوڈے جے سپیرتا ہے میریچ بھی ہو جو میں اوڈے جے جو جوش ہے میریچ بھی ہو جو میں اوڈے جے جو کہے میں میں بھی ہو گرسکھی سو تھان پا لیا لے توڑ مخلاوا گرسکھا کی کال تھائے بھئی جن ہر نام تیابا او جیڑا جن نے تھان صحابہ کی تا جنہیں شریر تو کم لینہ سکھیا ہے ایتھے دماغ جب بٹھایا ہے کالنہ کالنی بہنی گیان نو جندگی چا لگو لاؤں کرن واسطے بہت پرکٹس دی لوڈ ہوندی ہے گیان نو لگو کرن تے کالنہ کالنی بہنی بہنی ہے جنہی نام پہ آیا کہے مسکت کال گیان نو لگو کرن واسطے بہت جور لگتا ہے مید کرنی بہنی دی ہونا پنا سن لو بٹھایا نہیں کھاڑا انہوں لگو کرن تے پھر جدو پڑیا ہویا سامنے پکوڑے گٹے ہویا گلیا نے سمیل لائی مچھے تنی بھی کیچپ بھی ہے جیے مٹھی بھی ہے دجی بھی ہے او دو لگو کرے گا گیڑا میں او دو جی کرنا میچال دو دو تے کوئی باڑے دی ایتھے ہوں دب او کالنہ کالنی بہنی دی ہے کہ انہیں دے کوئی بھی گیان ہے نا جنہا جدو جندگی تے لگو کروں گے تک کالنہ کالنی دی ہے میند کرنی دی ہے گر سکھا کی کال تھائیں بھئی جن ہار نام تیابا جن جندگی دے پیچے نامنوں گیاننوں تیوں گے جن نامنے کا ساتھ گر پوجیا تین ہار پوج گرابا جن جن سچا گیان پوج دے سچا گیان جندگی چے رسپیکٹ دے سچے گیان نوں جندگی چے لگو کر دے اونا لوگ کان دی تے پوجا ہوندی ہے پوجا ہوندہ مطلب متھا ٹکڑنا نہیں ہوندہ پوجا ہوندہ ارث کوئی اوہ دے اگر چکڑنا کوئی اوہ دے گوڑیا تھا لونے پیرییا تھا لونے نہیں ہوندہ اوہ دی دلوں رسپیکٹ ہوندی ہے منہ لو میں پوجا کی دی کرنا منہ لو میں یہاں جے میں پرمیشر دو آر دے بیچ کما بھی میں پوجا کی دی کرنا جیڑا بندہ کبھی میں چلےیا جنہوں میں کما بھی نا یار جائینا میرا تیرے بینا سرنا نہیں اے میری پوجا ہے اے کرتا ہوں اگر لگ میں چھتی لینڈی ہے میں پکا چلے ہاں جے میں کہنا جا پچھا اے میری پوجا ہے پر میں اوہ دی پوجا کر رہے ہاں جو دو میں کہیں نا یار تیرے بینا میرا سرنا نہیں ساڑھا گو جا رہا نہیں ہونا تو رہے تو کام مباب نہیں ہے ساڑھا پنگا بینا ساڑھا لوڑ ہے سمجھ دیں گا اے اے رسپیکٹ بندے دی اے نہیں ہوتا ہوتے پہری ہاتھ لاؤنے ہیں جا کے انہوں ہر بیڑے بھی روز ہی میڑا میں پھر اگلا کہا چھتی مانگ دا میں کمان نہیں میں انہوں جاننا دیو تنکھا بتاؤں انہوں کہیں نا میں کم بتاؤں یار پئی ہے پر جان نہیں دینا اے دا مطلب اسی اوہ دی رسپیکٹ کرتے ہیں یہ سچا گیان جنہیں جندگی دے لگو کی تتا ہی کرانگی آپ پا کماں گئی بیمینتی ہے یار ہنگا پیڑا نا دو رکھتے ہیں ہندہ کے لئے یہ دا ہوتا ہے مطلب اے ہے کہ لگو کرنا تے جور لگتا ہے میں اگر بھی پچھلے بار بھی گال کی تھی سی بندہ چلیا بھی جاوے نا مینتی جتھے مرجی جاوے پکھانی مارتا جے مینت کرتا ہے چاہے کتھے مرجی جاوے مینتی ہوں لگنا نہ لگا لگا کریں اپنی جندگی جن لگو کریں گیان نو جندگی دے ویچ پریکٹس کرن تے بہت مینت کرنی بھی دیئے تے لگو کریں جو پرانی گووند تے آوے پڑے آن پڑے آن پڑے آن پڑے آن پرمکت پڑے آن 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 پڑے آ